تو اس کہانی میں ہمیں تین گھوست بھوت دکھائے جاتے ہیں ایک بھوت ہے پاسٹ کی جو لوگوں کو ان کا پاسٹ دکھا کر ڈراتی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے ماضی میں اپنی پچھلی زندگی میں کیا غلطیاں کی دوسرا بھوت ہے پریزنٹ کا جو لوگوں کو ان کا پریزنٹ دکھا کر ڈراتا تھا کہ وہ اپنے وقت میں کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور تیسرا بھوت ہے فیوچر کا جو دکھاتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کیا غلطیاں کرنے والا ہے یہ تینوں بھوت بھی کسی زمانے میں انسان ہی ہوا کرتے تھے پر اپنی موت کے بعد یہ تینوں بھوت بن گئے کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی برے انسان تھے انہیں کرسمس والے دن ان کی غلطیوں کو صدارنا اور انہیں ڈرا کر ٹھیک کرنا کہانی شروع ہوتی ہے ہمیں ایک قبرستان میں اکیلی لڑکی دکھائی جاتی ہے وہاں پر فیوچر کا بھوت آتا ہے اور اس لڑکی کو اس کی قبر دکھاتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ لڑکی بہت ڈر جاتی ہے کہتی ہے میں اب لوگوں پر نہیں چیخوں گی بچوں کو بھی نہیں ڈانٹوں گی تب ہی وہاں پر پریزنٹ اور پاسٹ کے بھوت بھی آ جاتے ہیں وہ لڑکی اب بدل چکی تھی اس لیے اسے اپنی زندگی ٹھیک کرنے کا ایک موقع اور دیا جاتا ہے اکلے دن ہمیں وہی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو قبرستان میں تھی آج کرسمس کا دن تھا بہت سے بچے اس کے گھر کے باہر کھیل رہے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتی نہ چیختی ہے اور نہ ہی ان پر گصہ کرتی ہے مطلب کہ وہ لڑکی اب پوری طرح بدل چکی تھی اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے ادھر سب کچھ فریز ہو جاتا ہے روک جاتا ہے ادھر دینوں بھوت اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے جو پوری طرح بدل چکی تھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے ان بھوتوں نے ہر سال کریسمس والے دن ایک برے انسان کو اچھا انسان بنانا تھا ایک دن بھوتوں کی آفیس میں ایک لڑکی آتی ہے جو پریزنٹ کے بھوت سے کہتی ہے آپ کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور دوبارہ سے زمین پر جا کر اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہیے پریزنٹ کا بھوت بھی اس بات کے لیے راضی تھا تب ہی ادھر ان کا بوس آتا ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے تم زمین پر جا سکتے ہو پر پہلے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا جس کے بعد اب تینوں بھوت ایک ہوتل میں جاتے ہیں وہاں پر یہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پر ہوتل کا مینجر پورے سٹاف کے ساتھ بہت ہی بتتمیزی سے بات کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی گزرتا ہے جس کا نام کلنٹ تھا اس کی اپنی میڈیا کمپنی بھی تھی پریزنٹ کا بھوت دیکھتا ہے کہ کلنٹ اسی آدمی سے فون پر بہت ہی گزے میں بات کر رہا تھا یہ اس کا پیچھا کرتا ہے وہ بات کرتا کرتا ایک پارٹی میں آ گیا تھا جہاں پر بہت بڑے بڑے بسنس مین بھی تھے وہاں پر پریزنٹ کا بھوت کلنٹ کی ساری انفرمیشن نکلواتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ کلنٹ بہت امیر آدمی ہے پر لوگوں کو دھوکہ دے کر بنا ہے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بسنس کو وہ تباہ کر کے اس نے پیسے کمائے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ کلنٹ کی ایک بہن بھی تھی جو پانچ سال پہلے مر چکی تھی اس کی بہن کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی جس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کلنٹ کی تھی پر اس نے یہ کام اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا یہ سب جاننے کے بعد پریزنٹ کا بھوت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کلنٹ کی زندگی کو بت لے گا یہ سب باتیں جا کر وہ اپنے باس کو بتاتا ہے باس اس کو کلنٹ کی فائل دکھاتا ہے جس کے اوپر لکھا تھا انریڈیمیبل یعنی کہ اسے بتلا نہیں جا سکتا اس کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا تھا پریزنٹ کا بھوت کہتا ہے نہیں میں اسے بدلوں گا اس کی ٹیم پورے ایک سال کلنٹ پر نظر رکھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سے دسمبر کا مہینہ آ جاتا ہے کلنٹ کے آفیس میں ملنے کے لیے اس کی بہن کی بیٹی آتی ہے اس کی بہن کی بیٹی کہتی ہے پر میرے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے جو بہت مشہور ہے سب لوگ اسے ہی ووٹ دیں گے پر مجھے کسی بھی قیمت پر اسے ہرانا ہے کلنٹ اس کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو غلط کام کیا ہوگا ہم وہی غلطی سامنے لے کر آئیں گے جس کے بعد کلنٹ کے ساتھ جو اسسٹنٹ کام کرتی تھی اس کو اس لڑکے کی ویڈیو ملتی ہے جس میں وہ بے گھر لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا اور یہی ویڈیو اب وہ سکول میں دکھانے والے تھے تاکہ کلنٹ کی بہن کی بیٹی ہی الیکشن جیتے وہ اسسٹنٹ جس نے ویڈیو دی تھی اس کو برا لگ رہا تھا کہ اس نے ویڈیو دے کر اس لڑکے کے ساتھ اچھا نہیں کیا تب ہی وہاں پر اس کے سامنے پریزن کا بھوت آ جاتا ہے کہتا ہے ہاں تم نے اچھا نہیں کیا پر پریزن کا بھوت حیران تھا کہ وہ اس کو دیکھ پا رہی تھی لیکن یہاں پر وہ اسسٹنٹ صرف پریزن کے بھوت کو ہی دیکھ پا رہی تھی اس کو پاسٹ اور فیوچر کے بھوت نظر نہیں آ رہے تھے وہ اسسٹنٹ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں پریزن کا بھوت ہوں میں لوگوں کو ان کی غلطیاں دکھاتا ہوں اور کلنٹ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں جب وہ یہ سنتی ہے کہ وہ کلنٹ کو ٹھیک کرنے آیا ہے تو وہ ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ کام تو ناممکن ہے کہتا ہے آج تمہارا سامنا پریزن پاسٹ اور فیوچر کے بھوتوں سے ہونے والا ہے جو تمہیں تمہاری غلطیاں دکھائیں گے پر اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف اس کا برا سپنا ہے تب ہی ادھر پاسٹ کی بھوت آتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے پاسٹ میں لینے آئی ہوں تمہاری پرانی غلطیاں دکھانے پر کلنٹ کو وہ بھوت پسند آ جاتی ہے جس کے بعد وہ پاسٹ کے بھوت کلنٹ کو پریزن کے بھوت کے پاس پھیجتی ہے کہتی ہے میں اسے پاسٹ میں لے کر گئی تھی پر ٹھیک نہیں کر پائی اب پریزن کا بھوت اس کو کلنٹ کے بچپن میں لے کر جاتا ہے کہتا ہے کہ میں بھوت ہوں تمہارا پریزن اور پاسٹ دکھا کر بدلنا چاہتا ہوں پر کلنٹ کو سب سپنے جیسا لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کلنٹ کو اپنا بچپن اپنی ماں اپنے بہن بھائی دکھائی دیتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موم نے پر تھٹے والے دن اسے چھوٹ بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ڈاک توفے میں لے کر آئی تھی پر وہ کہیں بھاگ گیا جس سے چھوٹا کلنٹ ناراض ہو کر باہر چلا جاتا ہے یہ سب کھڑا بڑا کلنٹ بھی دیکھ رہا تھا وہ پریزن کے بھوت سے کہتا ہے یہ سب باتیں تو مجھے یاد ہیں جس کے بعد میں ایک برا انسان بن گیا تھا وہ اب اس کو ایک پارٹی میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ اسے کلنٹ کی آگے کی زندگی دکھاتا ہے جدھر کلنٹ اب بڑا ہو چکا تھا اس کو ایک لڑکی بھی پسند تھی ایک دن اس کی بہن بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ اپنی بہن کو جواب دیتا ہے کہ تم اچھی ماں کبھی نہیں بن سکتی جس کے بعد پریزن کا بھوت اس کو اس کی پچھلی زندگی میں ہونے والا ایک اور حادثہ دکھاتا ہے جب وہ میٹنگ میں اپنے بوس سے بات کر رہا تھا وہاں پر ایک عورت کے بارے میں خبر چل رہی تھی اس عورت کو بھی کلنٹ نے ہی الزام لگا کر پسایا تھا یعنی کہ ساری غلط کام جو کلنٹ نے اپنی زندگی میں کیے تھے پریزن کا بھوت ان سب کو دکھا رہا تھا اپنی ساری غلطیوں کو دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہو کون وہ کہتا ہے میں پریزن کا بھوت ہوں میں پہلے انسان ہی تھا لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھوت بنا دیا گیا پھر اس کے بعد پریزن کا بھوت کلنٹ کو اسی دن میں لے کر آتا ہے تمہاری اسسٹنٹ بھی تمہارے ساتھ کام کر کے خوش نہیں ہے اب آہستہ آہستہ کلنٹ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا پریزن کا بھوت اس کو اس کی سب سے بڑی غلطی دکھاتا ہے جب اس کی بہن مرنے والی تھی لیکن آگے کلنٹ کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اسی لیے وہ سب نہیں دیکھ پاتا اور بھاگتا بھاگتا پریزن بھوت کی آفیس میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ بھوت کو اپنی فائل دکھا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں کوئی مجھے نہیں بدل پایا یہ سننے کے بعد اب بھوت اس کو اپنی پرانی زندگی میں لے جاتا ہے جب وہ انسان تھا زندہ تھا کہتا ہے دیکھو میں بھی کتنا برا انسان تھا آج دیکھو میں کہاں پر ہوں اگر تم چاہو تو تم اچھے انسان بن سکتے ہو ادھر ہی بھوتوں کا بوس آتا ہے کہتا ہے کہ تم کلنٹ کو ایسے آفیس میں نہیں لاسکتے اگر تمہیں اسے سدھار نہ ہے ایک اچھا انسان بنانا ہے تو تمہیں خود ہی کوشش کرنی ہوگی ان سب کے بعد کلنٹ اب نین سے جاک چکا تھا اس کی آنکھیں اپنے گھر میں کھلتی ہیں یعنی کہ یہ سب اس کا سپنا تھا وہ سپنے میں پریزنٹ کے بھوت کے ساتھ گھوم رہا تھا اس کے گھر میں کرسمس کی پارٹی تھی اس کے سبھی دوست ادھر تھے ادھر پریزنٹ بھوت بھی آتا ہے جو کلنٹ کو ہوا میں اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے مگر پھر دوبارہ سے یہ اسی کے گھر میں آ چاہتے ہیں اب یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا پریزنٹ بھوت اس کو اس کے دوستوں کی باتیں سناتا ہے جو اس کا مزاک اڑا رہے تھے وہاں پر اس کی اسسسٹنٹ بھی تھی جس کو پریزنٹ بھوت نظر آ رہا تھا کلنٹ اس بھوت کے کان میں کہتا ہے اچھا تو تم میری اسسسٹنٹ کو پسند کرتے ہو تب ہی تم اس کے سامنے ایسے آئے ہو یہ تمہیں دیکھ پا رہی ہے پریزنٹ بھوت کلنٹ کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر وہ لڑکا جس کے بارے میں یہ ویڈیو مشہور تھی کہ وہ بے گھر لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اب وہ انہی لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا یہ لوگ اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں جس کے بعد پریزنٹ کا بھوت اس کو اس کے بھائی اور بہن کی بیٹی کے پاس لے کر جاتا ہے بہن کی بیٹی اس لڑکے کی ویڈیو جو بے گھر لوگوں کے بارے میں برا بھلا بولنے والی تھی اس کو بھی انٹرنیٹ پر ڈال دیتی ہے اور وہ وائرل بھی ہو گئی تھی کلنٹ وہاں پر بھوت سے کہتا ہے اس لڑکے نے اس وقت بہت گلت بولا تھا وہ کہتا ہے اس وقت وہ صرف گیارہ سال کا تھا اور نہ سمجھ تھا اس لیے وہ سزا کا حق دار نہیں ہے تب ہی پریزنٹ کا بھوت کلنٹ کو انہی یادوں میں لے کر جاتا ہے جب اس کی بہن مرنے والی تھی اور اس نے کلنٹ کو اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا پر وہ یہ کام اپنے چھوٹے بھائی کو دے کر وہاں سے چلا گیا تھا یہ سب باتیں دے کر کلنٹ کو رونا آتا ہے کہ اس کی بہن نے اس کو آخری کام دیا تھا جس کو اس نے پورا نہیں کیا یہ سب دے کر پریزنٹ کا بھوت کہتا ہے میرا کام پورا ہوا اب تمہارے پاس فیوچر کا بھوت آئے گا تب ہی پریزنٹ کے بھوت کو لینے ان کا بوس آجاتا ہے کلنٹ جاتے ہوئے اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے وہ بھی کلنٹ کی بات مان لیتا ہے اب پریزنٹ بھوت کا بوس اسے ایک چمکتا ہوا ڈائل دیتا ہے کہتا ہے اسے لے لو تم نے اپنی سارے کام پورے کیے تم انسانوں کے درمیان زمین پر جا سکتے ہو جوب انسان بن چکا تھا کلنٹ کے گھر میں کرسمس کی پارٹی چل رہی تھی اسے لینے فیوچر کا بھوت آتا ہے جو کلنٹ کو اس کے آگے کی زندگی دکھائے گا وہ اپنے فیوچر اپنے آنے والی زندگی میں دیکھتا ہے اس لڑکے کی ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی تھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا کچھ غلط ہو جائے گا وہ جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہے وہ اپنی بہن کی بیٹی کو روکنا چاہتا تھا تب ہی فیوچر کا بھوت اسے پکڑ لیتا ہے پھر کلنٹ اپنے بڑھاپے کو دیکھتا ہے جس میں اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی یہ سب دکھانے کے بعد فیوچر کا بھوت اس کو دوبارہ سے زمین پر پھینک دیتا ہے وہ آتے ہی سب سے پہلے پریزن کے بھوت کے پاس چاہتا ہے جو اب انسان بن چکا تھا کہتا ہے ہمیں جلدی میری بہن کی بیٹی کو روکنا ہوگا وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالنے سے وہ دونوں جلدی سے بھاگتے ہیں ادھر اس کی بہن کی بیٹی جو ویڈیو انٹرنیٹ پر دینے ہی والی تھی لیکن خود ہی اپنا دل بدل دیتی ہے جس پر کلنٹ بہت خوش ہوتا ہے پریزن کا بھوت اسے دیکھ کر کہتا ہے تم بدل چکے ہو تم ایک اچھے انسان بننے والے ہو پر کلنٹ کہتا ہے نہیں میں ابھی بھی ویسا ہی ہوں بھوت اسے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے اور دوبارہ سے مرنے کے لیے ایک بس کی آگے آگیا تھا پر کلنٹ اس کو دھکا دے کر بچا لیتا ہے پریزن کا بھوت اسے کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا تم بدل گئے ہو تب ہی وقت روک جاتا ہے پھر وہاں پر سب ہی بھوت آتے ہیں پریزن کا بھوت اسے کہتا ہے تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تم یقین کر لو تم واقع ہی بدل چکے ہو تب ہی وقت دوبارہ سے چلنے لگتا ہے اصل میں کلنٹ کی بس سے ٹکر ہو گئی تھی اور اس کی موت ہو جاتی ہے کلنٹ کی آتما باہر آ گئی تھی جو اب پریزن کے بھوت کو نظر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ تو انسان بن چکا تھا بھوتوں کا بوس آتا ہے اور کلنٹ سے کہتا ہے تمہارا وقت یہاں پر ختم ہوا ادھر کلنٹ کی بہن کی آتما جو اسے وہاں سے لینے آئی تھی اور کلنٹ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے مووی کی آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کلنٹ اب پریزن کا بھوت بن چکا تھا اور اس کی ٹیم میں اس کی بہن بھی تھی ایک دن کلنٹ پریزن کے بھوت سے ملے زمین پر آتا ہے جو انسان بن گیا تھا جس نے کلنٹ کی اسسسٹن کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا کلنٹ اب وہ برے لوگوں کو اچھا انسان بنائے گا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہجاتی ہے موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو